بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سید سعید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہی حضرت سید پیر جان صاحب رحمت اللہ علیہی کے تیسرے فرزن تھے آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد محترم کے زیرے سایا ہوئے علماء وقت سے علوم درسیہ کی کتابیں پڑھیں نیہائی تھی باوقار صاحب اثر اور نڈر تھے انتہائی فیاس مہمان نواز اور پکیزہ صورت و نفس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے آپ کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ زلہ صاحبال میں بچوں کا ایک سکول تھا جس میں جنات کا بہت بڑا دیرہ تھا جو بچہ اس سکول میں غلطی سے پیشاب کر دیتا جنات اس کا جینا محال کر دیتے اکثر بچے رات کو اٹھ کر روتے تمام بچے اور استاد سکول میں سارا دن رہتے ان سب حالات کا علم شاہ صاحب کو اپنے ایک مرید کے ذریعے ہوا اس نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے تو بہت سے بچے بلا وجہ پہنچنے والی تکلیف سے بچ جائیں گے شاہ صاحب نے تسلید دی اور کہا میں وہاں خود جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی کوئی سبیل پیدا کر دے گا ایک دن شاہ صاحب نے اچانک پروگرام بنایا اور صاحبال کے قریب اس سکول میں پہنچ گئے جب ہیڈ ماسٹر کو شاہ صاحب کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے جنات سے نجات حاصل کرنے کے لئے بہت بڑے بڑے عامل بلائے لیکن مرس بڑھتا گیا لہٰذا آپ کوئی ایسا تجربہ نہ کریں جس سے ہمیں بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے شاہ صاحب نے اسے تسلید دی اور کہا کہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دھیان کریں جیس طرح یہ سب ایک جیسی نہیں اسی طرح اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ایک جیسی خصوصیات سے نہیں نوازا آپ نے ہمیں یہاں آنے کا پیغام نہیں بھیجا اس لئے جنات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے میں اپنی مرجی سے صرف ان معصوم بچوں پر خدا ترسی کی وجہ سے خود یہاں آیا ہوں اور انشاءاللہ آج تمام جنات یہاں سے نکال کر جاؤں گا ہیڈ ماشر نے بمشکل رضا مندی کا اظہار کیا اور شاہ صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے عمل کا آغاز کریں شاہ صاحب نے تمام بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج آپ نے سکول میں تمام جگہوں پر پشاپ کرنا ہے کوئی جگہ اس سے محفوظ نہ رہے بچے پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے کہنے لگے کہ بابا جی ہم نے یہ کام ہرگس نہیں کرنا جنات نے ہمیں رات کو سونے نہیں دینا شاہ صاحب نے بچوں کو تسلیح دی اور سمجھایا کہ میں یہاں موجود ہوں اور جنات کو بھی معلوم ہے کہ تم یہ کام کس کے حکم پر کر رہے ہو اس لیے اگر کچھ نقصان ہوگا تو ان کا سب سے پہلے شکار میں ہوں گا شاہ صاحب کے سمجھانے پر چند بچے آمادہ ہو گئے اور انہوں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا ابھی صرف پانچ بچوں نے ہی پیشاپ کیا تھا کہ شاہ صاحب نے باقی بچوں کو اشارے سے منح کر دیا کہ ذرا ٹھیر جائیں بات بن گئی ہے اس عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ اس حکول کے جنات کا سب سے بڑا سردار شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور منتیں شروع کر دے کہ شاہ صاحب ہمیں ان بچوں کے ہاتھوں کیوں زلیل کروا رہے ہیں شاہ صاحب نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بے عزتی کا اتنا احساس ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ تمہاری وجہ سے ہی معصوم بچے خوف و حراس میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے جنات نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ دنوں کی محلت دے جائے تاکہ ہم کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کر سکیں سب سے پہلے انہوں نے سات دن کی محلت طلب کی اور کہا کہ اس کے بعد ہمارا کوئی ساتھی بھی اس اسکول میں نہیں آئے گا اور ہم یہاں سے کوچھ کر جائیں گے شاہ صاحب نے اتنی زیادہ محلت دینے سے انکار کر دیا جنات اور شاہ صاحب کے درمیان مساکرات جاری رہے اور بالآخر ایک گھنٹے کی محلت پر دونوں فریق رضا مند ہو گئے شاہ صاحب نے جنات سے کہا کہ اگر تمہارے کسی ساتھی نے کسی بچے کو راستے میں یا گھر جا کر تنگ کیا تو پھر اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اور اسے سخت سزا دی جائے گی جنات نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اس کے بعد شاہ صاحب وہاں ایک گھنٹہ تک موجود رہے یہ تمام گفتگو جو جنات اور شاہ صاحب کے درمیان ہوئے اسے کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا یہ تمام باتیں شاہ صاحب نے بات میں بتائیں کہ جنات کے ساتھ کس طرح معاملہ تیہ ہوا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد شاہ صاحب نے ہیڈ ماسٹر کو خوش خبری سنائے کہ جنات نے آپ کا سکول خالی کر دیا ہے بزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں